اللہ 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 محمد قاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین اکرام تبلیغ دین کے لیے یا دعوت دین کے لیے اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں ہمیں ایک بنیادی اصول دیا ہے وہ اصول کیا ہے کہ جب کسی فریق ثانی کو دعوت دی جائے دین کی اور وہ اپنے اقائد اور نظریات میں یکسر مختلف بھی ہو تو سب سے پہلے ان نقاط پر دعوت دی جائے جس میں آپ اور وہ مشترک ہیں یا متفق ہیں ناظرین اکرام اس سے فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو متفق امور پر ہم اکٹھے ہو جائیں گے جب اکٹھے ہوں گے تو ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملے گا جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں گے بجائے اختلافات پر بات کرنے کے متفق امور پر جب بات ہوگی تو اس موقع کے اوپر ہمیں اپنے کال اور فیل کے ساتھ اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کا نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کرنے کا موقع ملے گا ناظرین اکرام یہی نبوی اصول ہے اور یہی کلام اللہ کا دیا ہوا ہمارے لیے ایک رہنمائی کا اصول ہے ارشاد باری تعالی ہے ناظرین اکرام سورہ آل عمران کی آیت نمبر چو سٹھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب تعالو الى کلمة سوائم بیننا وبینکم اللہ نعبود الا اللہ ولا نشرك بہی شیعن ولا یتخیز بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ فان تولو فقول اشہدو بئنا مسلمون اے ہمارے حبیب آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات پر جو ہمارے اور تمہارے دمیان مشترک ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے نہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں گے پس اگر وہ پھر بھی مو پھیر لیں تو آپ فرما دیں گوا رہو ہم تو مسلمان ہیں ناظرین کرام سورہ آل امران کی یہ ایک ہی آیت جو کہ بڑی اہم ہے دعوت دین کے ایک بنیادی اصول کے طور پر ہمارا موضوع ہے اور اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ دعوت دین کے اس اصول کو بنیاد بنا کر ہم تبلیغ دین میں کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں ناظرین کرام اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے جو آج ہماری مہمان شخصیات ہیں میری دائیں جانب سب سے پہلے تشریف اکتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد علی ناظرین کرام جامعہ پنجاب میں آپ استاز ہیں اور ماشاءاللہ قرآن اور سائنسز موڈرن سائنسز میں آپ کی سپیشلائزیشن ہے آپ ملکوں ملکوں پوری دنیا میں اس موضوع کے اوپر جامعات میں لیکچر بھی دے رہے ہیں آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ پروگرام حکمت قرآن کی زینت ہیں میں ان کو خوش آمدیت کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام thank you very much ڈاکٹ ساب I really appreciate ARYQ TV for arranging such programs for youth اور it's a need of a time actually جو youth کو ہم نئے انداز سے کام کرنا پہلے لوگوں نے اچھے کام کیے but every time has got its own needs بہت شکریہ لوگ صاحب میں مفتی صاحب کبھی تعرف کر رہا ہم پھر آپ سے بات کرتے ہیں ناظرین کرام ڈاکٹر محمد علی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی محمد عمیر اسلم پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ مفتی ہیں اور چھوٹی سی عمر میں ہی اللہ رب العزت نے نوجوانے کی عمر میں ہی ان کو بہت قابلیتوں سے نوازہ ہے اپنی بہت انعیات کی ہیں ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم مفتی صاحب السلام کیسے مزاج ہیں خوش آمدید راکس صاحب تبلیغ دین کے لیے اور دعوت دین کے لیے جو کلام اللہ نے آج ہمیں یہاں اصول دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بنیادی اصول ہے لیکن اس میں آپ اتشارت فرمائیں کیا حکمت ہے کہ سب سے پہلے متفقہ امور پر اکٹھے ہوا جائے باقی باتیں بعد میں کی جائے جب میں اس آیت کا متعلقہ رہا تھا تو میں روٹ پہ گیا تھا کہ یہ آیت آپ سلام نے کسرا کو خط میں لکھی تھی جی اس نے خط پھار دی آپ کا اس کا جو انجام اس کا سہگر بیٹے شور اس کے قتل کار ڈالا یہ بھی جو گستاخرسول کا انجام ہوا اس آیت میں آپ نے سٹارٹ کیا تھا توحید سے کہ دونوں اطراف میں توحید پرس لوگ موجود تھے میں نے اس آیت کے بغور مطالعہ کیا میں ابھی حران رہ گیا کہ اگر آپ خط کو پڑھیں آیات کو پڑھنا مشکل ہے کیونکہ تب تر سے تہیر اور تھا کچھ اور ہے اگزیکٹی سیم ورڈی ہا جو آج پران میں مجود ہے بالکل سرپائز تو سی ای نیو ایٹھ اپن لیکن میں نے خود دیکھا اس کو اب جسے گر آپ تھوڑا سا مزید مطالعہ کریں اس کو میں نے پریٹیکل اپلائی بھی کیا میں برطانی میں پیہ ڈی کالہ تھا تو میرے پر فیسر میں نے emba ججا دف sole کہا ہے کہ میں نے پیگ پیگو جוא�ہ چیوڑا سکتے ہیں تو میرے پیگو چیوڑا سکتے ہیں تو میں نے مجزی ا recently ہم اپرxes بےArسی ? یا نے اس میں چیوڑ پتھ ٹرین لیکن میں یہ خوشڑا ہے سی Cheren میں نے پیگو میں قع tinha اپلی کو ا pouvaitیں کھانا копیا آج اور گئی کو مجزی ت Pitانہ جو او پور رہن میں کو اماز 真的دوم پت آیا ہے پٹ گئی پھر کوئی ایک سال بات میں دوبارہ انگلینڈ سپیشلس کے پاس گیا جی ہی نوائٹی میں نے کپ افتی انہی لیبیری دیر مجھے پورا سین جا آدھا اور سانتیج مغانون نے کھانا کہتا علی ایویل پیر دستان میں کہا اکے محمد بلگے مجھے کہا انہوں نے تو ہم نے چائشے پی میں نے کہا ہندلے اس نے دکل دگلز ہندلے میں نے کہا ہندلے you don't believe in god no i don't believe in god میں کہا تل می و اون ٹی میں پرا سہر سو چا رہا كا من پوائنٹ میں کیا تلاش کروں یہ نہ دیا عزی Thatcher کو مانتا ہے نہ حضر مسر طور Khan کو منتا ہے نہ خود کو مانتا ہے میں کیا باز نہ خدا sovereign کا انکار ہو گیا تو i had to be thinker that handle it when you fall ill when you're disturbed what do you do whom do you call oh god o god میکer what does this mean then so you call the god so in your conscious سب کانشیس گوڈ از دیر پھر میں بڑا متمن ہوگا اس کے بات سنگا اٹلیس وہ مان گیا خداگر وہ بھی مانتا ہے یہ سمپلی لپ سرویس ہوتی ہے کہ اے دور بلیمی گوڈ تو میری بلا خوشی کا مقام تھا کہ سید کا میں نے عملی ایج اسپریمنٹ کیا تو دیکھا تو گویا آپ نے بھی محسوس کیا کہ اس نے بالاخر اللہ رب العزت کی ذات کو تصمیم کر ہی مان ہی لیا یہ نہیں کہ چھوٹا مجھ سے میرے دباؤں میں آگئے نہیں اللہ کا وجود خود دلیل دیتی ہے اس نے اللہ رب العزت نے تو خود دعوت رکھی ہے کہ مظاہر کائنات کی طرف ذرا غور تو کرو ہم نے کتنے اندھیر گھاٹیوں میں تمہاری تخلیق کی مانکہ پہلے گا وہاں کون تھا میرے سوا تمہیں تصویر دینے والا تمہیں فہم و فراست دینے والا تمہاری آنکھوں میں نور بھرنے والا تمہاری کانوں کی سماعتوں کو پیدا کرنے والا تمہاری زبان میں ذائقہ رکھنے والا کون تھا یہ صرف وہی ذات ہے اللہ رب العزت کا کلیم ہے کہ غور تو کرو اور پھر تم مفتی صاحب اللہ کے وجود پہ اگر ہم بات کریں تو اس نے کیا کیا کمالات ہمارے سامنے رکھے کہ ایک ہی مٹی ہے ایک ہی ہم ادھر بیج بوتے ہیں اس کے مطابق فصل نکلتی ہے دوسری طرف بیج بوتے ہیں اس کا ذائقہ اور ہے اس کا ذائقہ اور ہے ایک ہی مٹی سے دو پھول نکلتے ہیں اس کا رنگ اور ہے اس کی خوشبو اور ہے اس کی خوشبو اور ہے تو یہ اس کے وجود کے دلائل ہیں کیا بات مفتی صاحب آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں چونکہ ہمارا موضوع دعوت دین ہے یہاں اور اس کا بنیادی اصول بتایا گیا پہلے مشترک امور پر اکٹھے ہو لیں جزیات پہ بعد میں گفتگو ہو جائے مفتی صاحب اس پہ بھی آپ ارشاد فرمائیں اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کیا تبلیغ دین یا دعوت دین ہم صرف کافر کو دے سکتے ہیں یا مسلمان کو بھی ہم دے سکتے ہیں یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ جب ہم اس کو دعوت دیتے ہیں دین کی جس نے کلمہ پر رکھا ہے تو وہ آمین جواب دیتا ہے یہ باتیں اس کو سمجھاؤ جو کافر ہے آپ کیا اشار بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ای آر بائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو بات پیش کرتا ہوں کہ آپ ما شاء اللہ اپنے پروگرام کے ذریعے سے ان اچھوتے موضوعات کو عوام الناس کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جن کی آج اس معاشرے کو اس سوسائٹی کو ضرورت ہے اور دعوت و تبلیغ آج کے دور میں بہت اہم ٹوپک ہے اور ما شاء اللہ آپ اس حوالے سے آج اپنے پروگرام کو زینت بخشے ہوئے ہیں اس موضوع کے ذریعے سے جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہم کومن جو چیزیں ہیں کومن سینس چیزیں ہم ان کو ڈسکس کریں سورہ الناحل کے اندر آیت نمبر ون ٹوانٹی فائف کے اندر اللہ تعالی نے جو دعوت و تبلیغ کا اصول بیان کیا ہے ڈاکٹر صاحب اگر ہم اسی پہ غور کر لیں تو سارے رستے واضح ہو جاتے سبحانہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلائی جائے حکمت کس چیز کا نام ہے حکمت دانشوری کا نام ہے حکمت تدبر کا نام ہے اور حکمت غور و فکر کرنے کا نام ہے کہ آپ اگر اگلے بندے کو اگر آپ دعوت دیتے ہیں تو کس طریقے کے ساتھ آپ اس کو انپیس کر سکتے ہیں آپ کس طریقے کے ساتھ اس کو انسپائر کر سکتے ہیں آپ کس طریقے کے ساتھ اس کو موٹیو کر سکتے ہیں اگر ہم اس نکتے کو دیکھتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر محمد علی صاحب نے بات دی تو ہم نے سب سے پہلے حکمت کو مدن نظر رکھنا ہے اب جب حکمت کے پوائنٹ پہ ہم گوھر کرتے ہیں کہ ہم نے اگلے بندے کو دعوت کیسے دینی ہے جیسا کہ قرآن پاک نے اسلوب بیان کیا کہ سب سے پہلے کومن چیزوں کو دیکھا جائے جب ہم کومن چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے اگلے بندے کے دل کے اندر اس کے ذہن میں آپ کے بارے میں منوسیت پیدا ہوتی ہے کہ جو میں سوچ رکھتا ہوں یہ بھی وہی سوچ رکھتے ہیں سبان اللہ بلکل یہ جو منوسیت پیدا ہوتی ہے جب وہ آپ سے منوس ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب دعوت تبلیغ کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اگلے بندے کو انسپائر کر لیا آپ نے منوس کر لیا وہ آپ کی بات ماننے پتہ یار ہو جائے گا جب آپ متفق چیزوں سے آپ کلیر ہو گے تو آپ جب آگے آپ چلیں گے آپ کے پاس دلائل و براہین ایسے ہونے چاہیے انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے ایسے دلائل ہوں جب آپ ایسے دلائل کے ساتھ اس کے سامنے جائیں گے تو اس کے پاس پھر راہ فرار اختیار کرنے کے کوئی بھی صورت نہیں ہوگی اور وہ انشاءاللہ آپ کی بات ماننے گا اور ہم یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں الحمدلہ ورڈ لیول کے اوپر ہم نے اسی طریقے کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ بات کی یہودیوں کے ساتھ بات تو انشاءاللہ میں آگے کچھ ریفرنسز آگے کوٹ بھی کروں گا ڈاکٹر صاحب اگلا جو سوال آپ نے بہت اہم سوال آپ کی جازت سے وقفہ لے لیں باقی باتیں انشاءاللہ سے تفصیل سے وقفے کے بعد کرتے ہیں ناظرین اکرام جناب مفتی عمیر صاحب نے یہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ سب سے پہلے جب ہم مشترک امور پر اکٹھے ہو جائیں گے تو ایک مانوسیت پیدا ہو جائے گی محبت پیدا ہو جائے گی اس محبت کے ساتھ دین کو آگے لے کر بڑھنے کا مہمی موقع ملے گا ناظرین اکرام پروگرام حکمت قرآن ہے اور وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں درباری رسالت میں اور نبی محشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس ور بڑی محبت کے ساتھ بڑی عبرو کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نظرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین اکرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر اے آر وائی ٹی وی لاہو سٹوڈیو سے ہماری نشیات اور پروگرام ہے حکمت قرآن اور آج الحمدللہ یہ سفر پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر چو سٹ پر جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بنیادی اصول دیا ہے کہ جب دعوت دین دینی ہو تبلیغ دین کے لیے آپ نے ایک راستہ اختیار کرنا ہو تو سب سے پہلے مشترک امور پر اکٹھے ہو لیں جو زیاد پر اس کے بعد بات ہوگی پروگر صاحب بنیادی اصول ہمیں اللہ رب العزت نے کلام اللہ ہمیں دے دیا اب اس کے بعد بنیادی اصول پر بنیادی مشترکات پر ہم اکٹھے ہو گئے اس کے بعد کیا سٹیپ لیں پرسٹ افال جو دائی ہے نا جی اس کا رویہ بڑا مہتات ہونا چاہیے یو ڈی پیشنٹ ہی شنڈ بھی انہری کہ میں نے آج بات کیے میری بات آج ہی مان دے بازگار پیشنٹس ہونا چاہیے تحمل ہونا چاہیے برداشت ہونا چاہیے بڑی خوبصورت میں بات کی کہ ٹونسنا نہیں ہے کہ ابھی مانو اس کو موقع دیں یہ تو دل کے معاملے ہوتے ہیں بات مان لے جی اس کے ساتھ ہمبل نہ سنی چاہیے محبت پیار سے باتیں کریں صحیح کھلائیں پھلائیں جیسے میں نے اپنی مسائل دی میں نے بہترین اس کا رسٹر میں سوڈنٹ تھا اگرچہ لیکن ایڈیڈ بات بیسٹ ای کود ڈو ایٹ اور اس سے بندہ دل جیتا اگلے تھا صحیح اور اگر آپ محسوس کہے کہ اگلے بندہ بحث تو اتر آیا ہے جس آوائیڈ فاریزان ان سے اعراض کریں اعراض بحث میں نہیں ہو جنا اور اگلے کا مائنڈ پرسیبنگ ہونا چاہیے اگر بندہ سننے کے موڈ میں ہے تو سنائے ملنہ خموش ڈونٹ بیسٹیو ٹائیم سوچ انڈو سامبڑی ایس توقف کر لیا جائے توقف کر لیا جائے موقع دیا جائے اور تو بڑے آسان انداز سے بات کیجئے آپ کا لہج آج سونا چاہیے فیرون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں بھی خاص توٹک کہا گیا کہ نرم لہجے میں بات کرنی ہے صحیح یہ بہت امپورٹنٹ سامبھئی پوائنٹس اور ادفہ باللہ تھی آسان اگر نے برا بلا بھی کہا ہے آپ کو توڑٹ نکی کے ساتھ اچھے اندازے کریں سبحان اللہ میں نے خود ایکسپیرمنٹ کیا تو میں سائنٹس پیس ہوں ساتھ ساتھ تو آئی دو ایکسپیرمنٹ بات ای ریڈ تو میں نے کی دوار آ تو پھر سائنسی بنیاد بات چیزوں کو پرکتے ہوں دیکھتا ہوں صحیح تو میں نے ایسا کیا پریکٹیکلی کسی کے ساتھ کلاس میں بوستان کے ساتھ تو بچھے اچھے ریزٹ ہے تو دیزار سمدھے پوائنٹس جو کود مینشن ایک دائی کو اس پر لازمی خارکنے طاق صاحب چونکہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے کیونکہ آپ نے اپنا جو تعریف ماشاءاللہ مجھے دیا وہ ہے کہ آپ کی سپیشلیزیشن سائنسیز پر ہے قرآن کی تطبیق کے ساتھ کیا قرآن سائنس کی کتاب ہم کہہ سکتے ہیں یا قرآن ہدایت کی کتاب قرآن بسکر 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 گائیڈز ہوئی پرسن شوڈ ڈیل ویڈر پرسن ان ہمیں اپنے خدا سے کیسے ڈیل کرنا ہے خدا ہم سے کیسے ڈیل کرتا ہے اس کا بنیادی یہ ہے اس پہ جو سائنسی حکمتیں بیان کی گئی ہیں اس کا تناظر دکس کیا ہے یہ زمنی بات یہ قرآن کا موجزہ ہے کہ اس کی زمنی باتی بیتنی چوٹی کی باتیں ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں میں نے خود پی ایچ ڈی کی ہے میری پی ایچ ڈی میں ایک کروڑ پر لگا ہے کمو بیش تین سال دن رکھ محنت کی ہے اور میں حیران ہوں کہ جو قرآن میں موجود ہیں وہ پی ایچ ڈی فراد اتنا خرچہ کرنے کے بعد جو آج معلوم کرتے ہیں قرآن پہلے سے موجود اور یہ زمنی باتیں اثر نہیں ہیں میں ایک سوڑا سسر کی مثال دیتا ہوں آپ کو مرزا میں شمسی کے بارے میں دونیا بار کے سانتیس نے کہا کہ ہر ارث is stationery اور سان is revolving around the earth پھر دونیا بار کے سانتیس نے کہا نو وہ 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 روانگ وہ وہ ایک ارث سانتیس روانگ پہلے یہ کہا نا پہلے یہ سانتیس سانتیس روانگ اور ارث روانگ روانگ آرہ پھر کہا that was wrong اب لیٹس سانتیس نے یہ کہا of the world بات کر روانگ انہوں نے پہلے سبی کھڑو بر بے خرچ کیا دوسرے بھی یہ بھی کیا اب تھرڈ یہ آتا ہے کہ ہر چیز کانا میں گوم رہی ہے اللہ کے نبی کے ادنا شکریت عبداللہ بن عباس نے پہلے بتا رہی تھا اور کل کے ترجمہ میں ابن عباس کی اپنے الفاظ ہیں کل کے معنی شمس وال کمر وال نجو کہ وہ فلوٹن سکائی اور اس تقیق کربون ڈالر خرچ ہوئے ہیں اور ایک سائنٹس کو نوبل پرائز بھی ملا ہے جو لاکھ ڈالر پلس ہوتا ہے تو اگر آپ یہ حساب پنا شروع کرنے کاف لام کہ اگر بال فرز تیمت لگائی جائے تو ایک خرب ڈالر بنتی ہے دو حروف کی بال فرز سائے سائے تو اتنے خرب ڈالر خزانہ ہے قرآن مرے کیا بات بہت بہت فرز میں کہہ رہو یہ تو جو دعوت دین کی اور جزیات ہیں جو اور تقاضے ہیں جو اور پری ریکوزیٹس ہیں کہ ہم نے قائل کرنا ہے چیخ ہے کس انداز سے قائل کیا رہے پھر میں اگلا سوال مرس کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو اگر ہم نے مدعو جس کو ہم دعوت دے رہے ہم نے اس کو قائل کرنا ہم سب سے پہلے وہ اصول جو اصول ہمیں قرآن نے دی جیسا کہ ڈاکٹر محمد علی صاحب نے بھی اصول کی طرف اشارہ کیا تو اصول کے اندر میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں جانا جاتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علی 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 اے محبوب یہ لوگ جو اتنی تیزی کے ساتھ آپ کے اکٹھے ہوگئے اکی قبلہ ڈاکٹر صاحب میں پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں آپ تمام انبیاء اکرام کی زندگیوں کو بائیو گرافی اس کو اٹھا کے دیکھیں کسی نبی کی زندگی میں اتنے فالورز کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آتے بلکل تدہ کم ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ کی ایک اگر دیکھیں تو صرف حجت ودا کے اندر ہوتا اس قدر کثیر تداد ہمیں کسی اور نبی کی زندگی میں نہیں آتی اللہ تعالی نے یہاں پر فرمائے محبوب یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کا لہجہ بڑھا نرم خو سبحان نرم آپ کے لہجے میں ایسے کہوں اللہ نے مٹھاس رکھتی ہے اور وہ مٹھاس کہ جو اس مٹھاس کو چک لیتا ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے لوگ آتے تھے آپ کو مازلہ قتل کے ارادے سے لوگ آتے تھے آپ کے مناظرہ کرنے کے ارادے سے لیکن جب آتے تھے تو آکے یہی کہتے تھے کہ مناظرہ تو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جو کہ جھوٹا ہوتا ہے اتنا حسین چہرہ تو کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا یہ تو رب کا رسول ہے تو یہ وہ چیز تھی جس چیز نے حضور نبی اکرم صلی اللہ کی اکرم نوازی نے پوری دنیا کو اپنا بنا لیا پوری دنیا آپ اکٹھی ہوگی اور یہاں پہ میں ورڈ لیول پہ یہ پیغام دینا چاہوں گا ان تمام مبلغین سے جو کہ اسلام کو آگے کنوے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے لہجے کے اندر کیونکہ آج شدت کا دور ہے ہم اپنی بات کو شدت کے ساتھ منوانے کی کوشش کرتے ہیں ایون کہ ہم مسلم پہ ہمیں اپنے لہجوں کے اندر نرمی لانا ہوگی مٹھاس لانا ہوگی اور ہمیں دلیل کے ساتھ بات کرنی ہوگی جب ہم دلیل کے ساتھ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لہجے کے توازن کے ذریعے سے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے لوگ غیر مسلم نون مسلم حضور پروفیسر ماسیمو کے بارے میں پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے قرآن نے نورویٹی فیچرز یہ نہ اونلی لیجن بٹ یہ سسٹم آف روز وہ کہتا ہے قرآن کے اندر غیر معمولی خوبیاں ہیں وہ خوبیاں جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہیں اور پروفیسر ماسیمو یہ عیسائی ہے ڈاکٹر صاحب عیسائی کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جب میں نے قرآن پاک کو پڑھا میں اس نتیجے کے اوپر پہنچ ہو یہ صرف مذہبی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے انتظام کی کتاب ہے اگر ہم ان چیزوں کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے بلکہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک دعوت دین کے لیے بنیادی اصول ہو گیا کہ مشترکات پہ کٹھے ہونا اور پھر آپ نے اور مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سر روشنی ڈالی کہ نرم کوئی سے بات کر مو عزت الحسان بجا اچھا اس کے بعد قرآن کریم کلام اللہ نے مفتی صاحب ایک اور اصول دیا ہے حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے اگر آپ نے نتائج لینے ہے تو پھر آپ کو یہ پیش نظر رکھنا ہے کہ آپ کے مخاطب کون ہے اور اس سے کس انداز میں بات کرنی ہے جو آپ نے شروع میں ارشاد سام آئی تھا سنا چاہتا تو ٹھونسو نہیں سوقف کر لو سی لیکن رکھ صاحب یہ حکمت کیا ہے اور حکمت کے ساتھ بات کرنا کیا ہے میرے مہترم پروفیسر لیاکر محمود صاحب سیٹنگ ایک کچن اپنی بیٹی ان کے ساتھ بیٹھ ہوئی تھی تو شیو اس پلائی ای نائیف اچھا رکھ صاحب نے کہا بیٹا چھوڑی سی مات کل ہاتھ کٹ جائے اب وہ نہیں کٹ بیٹے نہ کٹ وہ کھلتے ہاتھ کٹ گیا بیٹا دیکھا نا تم نے ابو کے باہر نہیں مانی اللہ نے تم رات کٹ دی ہے نہیں ابو اللہ نے کٹ ہے وہ نے کٹ ہے خود کٹ دوبارہ ساری لمبی چھوڑی یہ بھی حکمت کا اندار میں پیٹیکل بات بتا رہا رہا ہوں جو کہ ہمیں لائف میں واسطہ کرتا ہے آپ جو قرآن حفاظ کے مسائل آتی ہے حضرت ربی را اسلام وقت بادشاہ کے ساتھ تو نے کہا کہ میرا خدا زندہ کرتا اور موت دیتا کہ آنا اوہ جی واہ امید آپ نے آگے سے کچھ نہیں کہا اس نے عام بندے کو قتل کروا دیا اور مقتول کو جو سزا ہوتی جو ساتھ ہی اس سے ازاد کر دیا آگے سے اس پر بحث نہیں کی گئی کہ اس بندے کو اللہ نے تم سے مروانا تھا تو اس لیے یہ سب کچھ مجمعہ بیٹھو گئے اب پورے مجمعہ کے سامنے ایسی بات کریں جو سب کو سمجھ رہے بری بات جائیں گے تو اغلا نہیں سمجھ گا یہ برا اہم بات ہے حکمت کیسا کرنا اور کہ بات کس وقت کرنی ہے کیسے کرنی ہے ایسے نہیت ہی آسن انداز سے کی جائے حکمت سے کی جائے اور بھی کیا اس کے پری ریکزیٹس ہیں دعوتی دین کے اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفہ ہے اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم دربار رسالت جائیں گے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والحانہ محبت کے ساتھ درود کریم کا نظرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں فکر کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر اے آر وائی کیو ٹی بی لاہور سٹوگیوز سے ہماری نشیات ہیں اور پروگرام ہے حکمت قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر چو سٹھ ہے جس میں اللہ رب جزیات پہ بات کی جائیں مفجی صاحب ایک ہے دعوت دین دینا کافر کو ایک ہے مسلمان کو دونوں کے انداز یا اسالی مختلف ہونے چاہیے یا کہ ایک ہی طرح کے پروگر صاحب قرآن پاک میں جب ہم متعلق کرتے ہیں تو دو ترہاں کی دعوت دینے کا حکم ہے ایک دعوت لل ایمان ہے اور ایک دعوت للاعمال ہے ایمان کی دعوت اور اعمال کی دعوت اچھا اس میں ہم جب ایمان کی دعوت دیں گے تو اصول اور ہوگا اعمال کی دعوت دیں گے جب ہم ایمان کی دعوت کو دیکھتے ہیں تو اس کے اگر آپ احادیث مصطفیٰ کو کوٹ کرتے ہیں تو وہ آگے سے دنائے کر دے گا انکار کر دے گا میں تو قرآن کو مانتا نہیں میں تو احادیث مصطفیٰ کو مانتا نہیں آپ مجھے قرآن کیوں کوٹ کر رہے ہیں قرآن پاک کیوں بتا رہے ہیں آپ مجھے اقلی دلائل دیں اس وقت ہمیں اقلی دلائل وہاں پر کوٹ کرنے کی ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ آپ سے متاثر ہو سکے اور اگر ہم دیکھتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی صیرت کو اور انبیاء اکرام کی صیرت کو انہوں نے سب سے پہلے اقلی دلائل کو کوٹ کیا اس آل کے طور پر ڈاکٹر صاحب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے آپ نے جو سب سے پہلے اعلان نبوت کفار کے سامنے کیا تو اس میں اقلی دلیل آپ نے پیش کی اقلی دلیل حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے اوپر وحی اتری ہے اور اس وحی کو تم مانو وہ اقلی دلیل کیا تھی لوگو یہ بتاؤ میری چالی سالہ زندگی تمہارے سامنے گزری ہے اگر میں یہ کہوں اگر میں یہ کہوں حکمت قرآن کیا ہے اگر میں یہ کہوں تمہیں میری زندگی میں کوئی عیب نظر تو نہیں آتا میری زندگی میں کسی قسم کا کفارٹ نظر تو نہیں آتا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق و امین پایا اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اس چیز کو بیس بنا کر اقل کو اقلی دلیل کو ریفرنس کو کوٹ کر کے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آؤ آج میں سچ کہنے لگا ہوں کہ یہ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں یہ سارے کے سارے یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں آؤ اس رب کی عبادت کرو جو کل کائنات کو بنانے والا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلی دلیل کو وہاں پہ کوٹ کیا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد سرمایا کہ تمہارے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صیرت بھی بہتری نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے اقلی دلیل کو کوٹ کرتے ہیں وہ اقلی دلیل کیا ہے آپ جب دیکھنے ستارے چمک رہے ہیں جب آپ دیکھنے ستاروں کو چمکتے ہوئے آپ ان کی چمک کو دیکھ کے کہتا ہے یہ میرا رب ہے یہ ایک اقلی دلیل یعنی چمکنے والا رب ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ ڈوب گیا آپ نے اقلی دلیل یہاں پہ رکھی جو ڈوبنے والا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا وہ رب نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد اسی طرح سے آپ نے چاند کے بارے میں آپ نے سورج کے بارے میں کہا تو اس طریقے کے ساتھ انبیاء اکرام کا جو طریقہ رہا علماء کا صلف صالحین کا طریقہ رہا وہ یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے اقلی دلیل لوگوں کے سان رکھتے تھے اور لوگ ماننے کے اوپر وہ اگر آپ کی بات متاثر اس کے اندر ایک وزن ہوتا تھا اس لیے جب ہم دعوت لیل ایمان دیں گے تو سب سے پہلے ہم اقلی دلائل رکھیں گے امام عظم ابنیفہ کی میں اختصار سے بات کرنا چاہتا ہوں امام عظم ابنیفہ آپ ایک مرتبہ کشتی میں جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ غیر مسلم سوار ہیں تو آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اللہ کی توحید کی دعوت دی انہوں نے آگے سے انکار کر دیا انہیں کہا یہ کائنات کا نظام یہ بغیر رب کے ہے کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے حضرت امام عظم ابنیفہ نے آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھی کشتی میں چلاتا ہوں اس کے اوپر دلیل سمجھے گا میں کشتی چلاتا ہوں کشتی چل پڑتی ہے اگر اس کے میں روک دیتا ہوں چلانے کو تو کشتی رک جاتی ہے اگر یہ کشتی چلانے کے لیے ایک ملہ کی ضرورت ہے تو یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہے یہ اقلی دلیل تھی اور آوائیات میں ڈاکٹر صاحب آتا ہے کہ ان سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اقلی بنیادوں کو ہم اور جب ہم مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیں گے عامال کی دعوت دیں گے پھر ان کے سامنے قرآن و احادیث رکھیں گے اور انشاءاللہ وہ آپ کی باتوں کو مانیں گے ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ اقلی دلیل دی جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ہدایت کے تین راستے ہیں ایک ہے ہواس خمسہ میں سائنس کی بنیاد پر آپ سے ارز کرنے لگا ہوں ہدایت کے لیے ہمارے پاس تین راستے ہیں ایک ہے ہواس خمسہ جس کو ہم انگریزی میں فائیو سینسس کہتے ہیں مجھے اگر یہ جاننا ہو کہ میرے سامنے ٹیبل کے اوپر کیا ہے تو مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میری سینس آف سائٹ ریسپونٹ کر رہی ہے کہ یہ ہے مجھے علم دے رہی ہے جس بات کا علم مجھے ہواس خمسہ سے نہیں ہوتا میں اس کا علم اقل سے حاصل کرتا ہوں وزڈم اقل ایک ایک سیکنڈ سورس آف نالج لیکن جس بات کا مجھے اقل بھی اقل کل نہیں ہے ہر چیز کا علم مجھے اقل سے نہیں ملتا اقلی دلیل کی اہمیت ضرور ہے لیکن اصل جو سورس ہے وہ تو وہی ہے وہ تو اقل سے بھی ماورا ہے تو اس پر ہم کسی دوسرے فریقے ثانی کو جو اپنے یکسر مختلف خیال رکھتا ہے کیسے لائیں گے اور کیسے منوائیں گے کہ وہی کو مانا ہے مفتی صاحب جب بات کر رہے تھے تو اگر ٹھیک عن دوس لائنز پنجاب یونیورسٹی کے فارمہ بائس چانسلر پرسر آریف بٹسا ہیس میٹیچر ان کی بری پیاری بات ہے میں درہا پیٹیکل بات کرنے کا ہوں سائید سائنٹیس ان کو مسٹر آنڈا و جپاو نے پیشنی کار رہے تھے مسٹر آنڈا و جپاو نے پیشنی کار رہے تھے مسٹر آنڈا و جپاو نے پیشنی کار رہے تھے آریف صاحب نے کہا اچھا i will tell you sometime he was waiting for the quayen to وہاں during studies they had summer vacations so mr آنڈا said آریف let's go to our town ٹھیک ہے چلتے ہیں وہ آریف محمد آریف بات صاحب اور mr آنڈا they were going to mr آنڈا's village دور صاحب نے کہا he is my father sitting there he is your father how do you say but آریف صاحب کیا کہا he is my father تو مرحب دلیل کیا ہے he is your father میری ماں نے کہا اچھا اچھا مرحب ماں نے کہا تو مرحب ماں کیا کرتی ہے she works in department store اچھا تو وہ کبھی جوہر بولتی ہے ہاں دن میں دو چاہ جوہر بول لیتی ہے کچھ بیچ نہیں ہوتی ہے کسٹمر آتے ہیں صحیح تو غلبیاں نہیں ہو جاتی ہے تیری ماں جو دن میں دو چاہ جوہر روزانہ بولتی ہے جی تم اس کے کہنے پر اس کو باپ مان لیتے ہو تو میری نوی صلی اللہ نے پوری عمر جوہر نہیں بولا اور آج تک کٹر سے کٹر کافر بھی اس ذات پر ایک جوہر صبر نہیں کر سکا تو مجھے اس ذات نے کہا خدا ہے میں مانتا ہوں سبحان اللہ اکل کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھا رہے ہیں اور اکل کے تناظر میں وہ انشاءاللہ یہ جو دلیل دی ڈاکٹر صاحب نے بہت افیکٹیو ہے ہم اس کے ذریعے سے ان کو متاثر کریں محسن صاحب ایک ہے دعوت دین کا کام کرنا الحمدلہ ہم بھی دعوت دین ہی کر رہے ہیں ایک ہے میرا انفرادی کام دعوت دین ایک ہے علماء کا کام دعوت دین چیخ ہے آپ جیسے علماء کا کام ہے دعوت دین اور ایک ہے صوفیاء کا دعوت دین کیا فرق ہے میری دعوت میں اور شریعت اور طریقت ایک ہے طریقت کا دعوت کا طریقہ کیا فرق ہے ہم کیا اس کو کیسے انیلیسز کریں گے بہت اہم سوال ہے دعوت دین شریعت اور طریقت جب ہم علماء کی دعوت کو دیکھتے ہیں اور صوفیاء کی دعوت کو میں کہتا ہوں شریعت میں ایسے ہیں شریعت میں ایسے ہیں لیکن جہاں تک سٹڈی ہے ریسرچ ہے کہ صوفیاء اکرام وہ شریعت کو کوٹ کرتے تھے لیکن وہ شریعت کو دکھا بھی دیا گیا تھے میں سارا جملہ جو ہے وہ کسی کی بنیاد شریعت ایک ہوتا ہے بتانا ایک ہوتا ہے دکھانا ڈاکٹر صاحب صوفیاء اکرام میں شریعت دکھائی تھی اور یہ بہت کمی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہاں فرقایا ایک عام انسان میں اور اولیاء میں فرق ہے ایک عالم میں اور ایک ولی میں فرق ہوتا ہے وہ شریعت بتاتا ہے وہ دکھاتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ دونوں چیزیں متزاد نہیں تھیں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہوگا یہ دونوں چیزیں ان میں کوئی کنٹرکشن نہیں تھا آج کے دور میں بن گیا کیوں ہم نے کیا کیا باتوں کو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو عمل نہیں کرتے پہلے خود عمل کرو اور علامہ اقبال نے بھی تو اسی کا ترجمہ کیا بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پار نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے اولیاء اکرام کو دیکھتے ہیں ان کی بات میں جو وزن تھا حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری کو دیکھتے ہیں حضرت داتا گنج بچ میں دیکھتے ہیں تمام اولیاء اکرام کو دیکھتے ہیں جن کو خاص طور پر ہم طریقت کے زمرے میں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا عمل کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کیا اور ایک واقعہ جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا وہ میں کوئٹ کرنا چاہتا ہوں ایک ہے آپ زبان سے کہتے رہیں کہ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہئے وہ بات وزن رکھے گی احادیث آپ کو اٹھ کریں لیکن کی بلا ڈاکٹر صاحب حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ آپ کی زندگی کے بعد اتنا عظیم گزرا کہ دنگ رہ گیا کہ صوفیہ کا کیا طرز تھا آپ رمضان کا نفلی روزے آپ نے رکھے ہوئے تھے نفلی روزوں کی حالت میں اثر کے بعد کا وقت تھا آپ کے پاس ایک ہندو عورت بڑھی عورت آ گئی وہ آپ کے پاس دور کے علاقے سے آئی اور اس نے آپ کے لئے کوئی کھانا وغیرہ بنایا ہوا تھا میٹھی کچھ چیز بنائی وہ آپ کے پاس اس نے اس کو پیش کیا حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ آپ نے اسی بڑھیا کے سامنے اس کو کھانا شروع کر دی حالانکہ آپ روزے سے تھے اور آپ کے جو تمام تر سالکین تھے مریدین تھے وہ بھی روزے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ آپ نے تو روزہ رکھا ہوا تھا انہیں یہ سمجھ میں ہے شاید آپ بول گئے یاد دلوایا حضور آپ نے تو روزہ رکھا ہوا تھا آپ نے فرمایا مجھے بھی یاد ہے فرمایا تمہیں نہیں پتا بڑھیا کتنی دیر سے آئی ہے کتنی دور سے آئی ہے آپ نے فرمایا دیکھو یہ تھا نفلی روزہ مجھے بھی پتا ہے اگر میں کھار لوں گا میرا نفلی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ بڑھیا اتنی دور سے سفر کر کے آئی اتنی مشکتوں کے بعد آئی اگر میں اس کے سامنے یہ کھانا نہ کھاتا اس کا دل ٹوٹ جاتا آپ نے فرمایا روزہ جوڑنا اگر توڑا ہے مجھے روزہ جوڑنا آتا ہے لیکن اگر دل ٹوٹ جاتا اس کو کون جوڑتا اس لئے میں نے دل کو جوڑا ہے اور کبرا ڈاکٹر صاحب اس ہندو بڑھیا عورت جس کی ساری زندگی گزر گئی تھی جو کہ کلمہ نہیں پڑھ سکی تھی مسلمان نہیں ہو سکی تھی اس نے بابا فرید الدین گنجے شکر احمد اللہ آپ کا یہ عمل دیکھا تھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سبھانا اللہ تو یہ شریعت اور طریقت ہے ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لیں کیا بات ہے مکشی صاحب بہت خوبصورت راکس صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ سائنسی حوالوں کے ساتھ اور سائنسی تجزیہ کے ساتھ آپ نے گفتگو کی بہت شکریہ مکشی صاحب عالمانہ انداز میں گفتگو کرنے کا بہت شکریہ ناظرین اکرام بہت اہم موضوع تھا آج ہمارا اور بہت اہم ہمارے لئے اسباق تھے کہ دعوت الدین کا آغاز کیسے کرنا ہے میں نے اپنی اتدائی گفتگو میں ارز کیا تھا کہ سب سے پہلے مشترکات پہ جب کٹھے ہوں گے تو مکشی صاحب نے اس کو نام دیا تھا مانوسیت بڑے گی جب مانوس ہو جائیں گے تو پھر اپنے قول و فیل سے دین کی دوسری جزیات کو بتانے کا نہیں دکھلانے کا موقع ملے گا اور یہی صوفیاء کا طریق رہا ہے یہی اولیاء کا طریق رہا ہے ناظرین اکرام انہی الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ اور ہفتے کو ہم دوبارہ پروگرام حکمت قرآن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے میزمان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیئے اپنے مہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ 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 اللہ